بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہتنے بھائیوں میں کہتے ہوں کہ آپ سب پیاری سے ہوں گے آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو رسط کے بارے میں ہے وہ آپ کو ضرور بتاؤں گی ناپٹول میں کمی حضرت عبداللہ بن عمر وستالہ انہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف آئے اشارت فرمایا کہ تم لوگ مال میں کمی پیشی نہ کیا کرو یہ وضالی جان تم پر ایک دن بن جائے گا اور اس سے میں تنہ مانگتا ہوں تو آپ لوگ بھی اس چیز سے دور رہیں رسط میں جو ناپٹول کی کمی ہے اس کو نہ کیا کریں یہ اس کے پر بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں گھور سے سننے والا وظیفہ ہے آپ ضرور اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ آپ کا رزق کا دولت کا کاروبار کا ملازمت کا محس کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے ختم ہو جائے گی الحمدللہ آپ اگر معاشرے میں عزت پانا چاہتے ہیں اگر دولت رزق پانا چاہتے ہیں اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہماری تنگی پریشانی دور ہو جائے ہمارا اپنا گھر ہو اپنی ہماری عزت ہو معاشرے میں تو ان کے لیے یہ بہت نایہ وظیفہ ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے کوئی مطلب کہ چند دانے چینی کے چند دانے چینی کے کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں پر چوٹیے ہوں وہاں پر ڈال دیں اور پھر وظیفہ شروع کریں سورہ یاسین سورہ یاسین کی آیات نمبر تراسی پڑھ لیا کریں روزانہ گیارہ دفعہ سورہ یاسین کی آیات نمبر تراسی پڑھ لیا کریں صبح فجر کے ٹائم یہ کسی بھی وقت گیارہ مرتبہ فجر کے ٹائم اس لیے کہا جاتا ہے اس وقت فرشتے رزق اطا کر رہے ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے معاشرے میں آپ کی عصد تو ہوگی اپنا مقام ہوگا اپنا گھر کاروبان رزق آپ کو کسی کے جہاں کے بھلامی نہیں کرنے پڑے گی خواتین بس آیام میں یہ عمل نہ کریں لیکن اگر خواتین کوئی کرتی ہے اپنے گھر کے لیے یقین مانے بہت اثر کرتا ہے